السلام علیکم میرا نام ہے زیاد تبارک اور آج ہم جا رہے ہیں پاکستان کے تاریخی شہر ہیدر آباد ایسے تو ہیدر آباد میں دیکھنے اور کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج ہم جائیں گے ہیدر آباد کی ریشم گلی جہاں کی چوڑیاں پورے ملک میں پہنی جاتی ہیں اور ہم جائیں گے ہیدر آباد کی مشہور لذیز مچھلی کھانے کے لیے بریز فش پوائنٹ کی مچھلی بہت ہی مشہور ہے اور بہت دور دور سے لوگ آکے وہ مچھلی کھاتے ہیں اور میرے ساتھ ہوں گے میرے کچھ انیورٹی کے پرانے دوست اور میرے ساتھ ہوگا اس سفر میں میرا ہم سفر میرا نیا ریل می 5 موبائل پون جس میں ہے قوارڈ ریر کیمرہ سیٹ اپ 5,000 ایم ایج کی لمبی بیٹری سناب درائیگن 665 اکٹاکور سپر فاس پروسیسر اور خوبصورت کرسٹل ڈیزائن تو شروع کرتے ہیں اپنا سفر اور چلتے ہیں ہیدر آباد چلے یہ ہے وائی الی بابا سی این جی اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سپورٹ ہے یہاں پہ کافی ساری لوگ رکے ہوئے ہوتے ہیں یہی پہ لوگ رکتے ہیں ہیدر آباد جاتے ہوئے نوری آباد پہ یہ سپورٹ ہے سلام علیکم سلام علیکم خیریت سے ہی ڈٹاٹ اللہ کا کراؤں سلام علیکم سلام علیکم بھائی کیا حال چالیں خیریت سے ہی ٹک ٹک کیا پکوڑے ہیں اور سموسے کیا کیا ہے پکوڑی بھی ہیں اور علو والے پکوڑی ہیں اور دردی اچھا یہ چھوٹا خوٹا ہی ڈٹا کھولئ ہے نیبی بھائی ہی ڈٹو بازہر پر بھائی بہرہ پر بہرہ دو آپ کیا پکوڑی بھی ہیں چھوٹا ہے 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 پکوڑی سموسے اور یہاں پہ یہ بنی ہویا ہے مای شاپ اور اس مای شاپ کے اوپر میرے خیال ہے جوسیز وغیرہ گرم گرم فرنچ فرائیز گرم گرم فرنچ فرائیز سپرٹوس نوریا باز کا مصال ہے کلانے فرنچ فرائز ہیں 200 ملتا ہے ملتا ہے یہ پکوڑے ہم نے سو تین آئٹم ہی مغیا ہے اور یہ پکوڑا ہے تھنڈا ہو گیا ہے تیس میں تو اچھا ہے لیکن گرم گرم ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے بارش ہو رہی تھی حالو ٹککی میں بڑا سا حالو ہے ٹھیک ہے کی وجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں کھنڈی ہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم از کم چیزیں گرم تو ہونی چاہیے تھی دائے بہت اچھی ہے دائے بہت اچھی ہے دائے شاپ ہے اور اس کے یہ فرنچ پائے ہیں یہ بہت کارلا ہے یہ میں نے لیا ہے ریال وی 5 26000 اور بہت دبراس موال ہے اس کے 4GB RAM ہے اور اس کے 4GB اس کے 4GB اس کے 4GB RAM ہے وہ ہے 32000 اور اس کے 4GB RAM ہے آپ کے دوری کے دوری ریال وی 5 اس کے 4GB RAM ہے ہمارے گروپ لیڈر ہیں ہیڈراد بائی پاس ہم جائیں ہم ریشانگلی ہم ریشانگلی تارا مغرب تک پہنچ جائیں گے اندھیرہ ہو جائے گا امید یا گیا انشاءاللہ اندرہ ہو جائے گا ہم ہیدر آباد پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے ہیدر آباد کی ریشنگ گلی یہ بہت ہی زبردست علاقہ ہیدر آباد کا بہت ہی ہیپننگ جگہ ہے یہ یہاں پہ چوڑیوں کی بہت بڑی مارکٹ ہے اس کے علاوہ زیمیرات کی بہت بڑی مارکٹ ہے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ کھانے پینے کے اسٹالز دگے میں ہیں یہ کیا چیز ہے؟ پاپڑی ہے یہ آلو کی پاپڑی ہیدر آباد کی بہت فیمز ہے کیا اس آب ہے یہ سورہ پہ پاؤ اور میری خالہ ہیدر آباد میں رہتی تھی تو یہ پاپڑی لے کر دھنکا آتی تھی کراچی اور آج میں بہت عرصے بہت یہ نظر آئی ہے کھا کے چیک کر دے ہیدر آباد کے خاص سوغات ہے یہ اس کے اوپر مسالہ ہوتا ہے اور آئل ہوتا ہے یہ اسی اچھی خاص بات ہے یہاں پہ رول فرائے اسلام علیکم کیا حال ہے خیریت سے رول سمو سے فرائے ہو رہے ہیں مارکٹ کے اندر اور سامنے جو ہے وہ کھل گھر پہ بھی نظر آ رہے ہیں مارکٹ کے اندر بہت ہی رشت چل رہا ہے اللہ علیکم بھائی کیا حال جالیں یہ آپ کے دوست سے بینک الفلا میں ساتھ ہوتے ہہو بھی بھائی بہت ترس بہت آپ کے ملوک دیکھ رہے ہیں آپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مہندی ہے کون مہندی ہے سادھی مہندی اور کون بھی ہے آپ کے پاس کتنے کی ہے کون مہندی کون مہندی یہ شامگلی میں بہت مزا ہا رہا ہے بازی ہم بہت کیاری ہیں ماشاءاللہ سے ہمیں بہت تائی ہوزی ہوتی یہاں کے لوگ بہت کیارے ہیں اور شکر علم دلالہ آپ سب کے لئے ہم لوگوں پر دعائیں ہیں شکر علم دلالہ سے ہوں گی سب کے لئے ملک سے ہی ہو جائے امران خان صاحب کچھ تو رو ہمارا بھی کھانے میں کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں ریشمگلی میں کیا چیز ملتی ہے ریشمگلی کے لئے زیادہ رول مجھے بہت زیادہ پسند ہے رول؟ رول بہت پسند ہے کانچ کی چوڑیاں میں ہیں کونسی چوڑیاں میں بہت سو ڈیلی روائل فاسٹ پूڑ کیا حال ہے بھائی؟ اہریت اور کافی زیادہ رش لگا ہوئے ہیں اسلام علیکم کیسے؟ اہریت سے؟ کل یہ ریشم گھلی کے برابر میں ڈیلی فاسپور ہے تو یہ ڈیلی کیوں نام رکھا ہے؟ ڈیلی کے رہنے والے ڈیلی کے رہنے والے؟ ڈیلی کے رہنے والے؟ ڈیلی 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 ہے آپ کا کیا خاص بات ہے اس میں ہے کہ اینڈے والا کیا کیس طرح ہے ڈال اور ڈے گا بہت مشہور ہے مچ پنچے کھاتے ہیں ہمارے پل کے بڑے بھائی وغیرہ وہ بھی مچ پنچے کھا رہے ہیں بہت بہت میں بہت میں لیکن لکل کسیم کا یہاں پہ یہ ڈابا بنا ہوا ہے یہ بن ہوتے بہت میں چھے اس کے سلائنز بنتے اور ایک جو پورشن ہے وہ ہے چالیس روے کا یہ جو ہے وہ دال کا کباب اور مسالہ بنا ہوا رکھا ہے اور بن کے اوپر جنا وہ اس طرح سے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے بھائی یہ ہے بھائی ہیدر آبادی اوریجنل سینڈوچ ایک لیئر ہے انڈے کی اور دال کی اور چٹنی اور مسالہ اس کے اوپر ہے بہت ہی اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے سوٹ لگ رہا ہے بہت ہی زبردست سینڈوچ ہے کٹا مسالہ اس کا تھوڑا سا دال کا ٹیسٹ بھی ہے انڈے کا بھی ہے لیکن جو چٹ پٹا ٹیسٹ اس کے اندر آرہا ہے نا بہت ہی بہت ہی ریل میرے دوست عدیل عدیل بھائی بہت ہی آرہا ہے یہاں پہ کہ ہم کو آپ لکھر آئے ہیں یہاں پہ اور بھائی ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں یہ ہے بریز فش ریسٹوران موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہوا ملتا ہے مسالہ لگے گا lnc اس کے نام ہوا اسی پیشل مسائلہ ہے یہ ریسپی ہے یہ ریسپی ہے اسی وجہ سے یہ مشہور ہے یہ امیلی کا تڑکہ لگا ہے مسائلہ لگا ہے اس کے بعد پر یہ آیا امیلی کا تڑکہ اس کے بعد آئیل کا تڑکہ لگے گا اسی ہو ریسپی ہے آئیل کا تڑکہ لگے گا آئیل کا تڑکہ لگا ہے آئیل کا تڑکہ آئیل کا تڑکہ لگا ہے اس کے بعد اس کے بات کرتے ہیں حلال محمد صاحب جو ہے وہاں لگا رہے ہی جہاں یہ گریل کا مسائلہ موسیقی 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 یہ آگئی یہ آگئی فرائی یہ آگئی بھائی گریل فش یہ آگئی بھائی ہماری فرائیڈ فش اور یہ کڑھائی اور چھپاتی اور گرم گرم نان سب سے پہلے ٹرائی کرتے ہیں یہ گریل فش یہ بول لس ہوتی ہے بھائی اور بہت ہی سپیشل مسالہ ہے ان کا تو فش کا ذائقہ اپنا بہت ہی رذیز ہے اور جو اوپر انہوں نے مسالہ لگایا ہے وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے تھوڑا سا سپائسی ہے تھوڑا سا رائیتے کے ساتھ بھی اس کو چیک کرتا ہوں بہت ہی عالی فش ہے گریل فش یہ جو ہے وہ رہو فش ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت ہی خطرناک اس کے اوپر مسالہ لگایا ہے ایسی فش میں نے نہیں کھائی بھائی بہت ہی زبردار مسالہ ہے بہت ہی یونیک ٹیسٹ ہے مسالے کا بہت ہی زبردار بہترین اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو فش ہے وہ بہت ہی فریش ہے یہاں کی کڑائی جو ہے وہ بھی کافی فیمیس ہے کڑائی کا آثنٹک ٹیسٹ ہے بہت ہی زبردار بہت ہی بہترین تو بھائی یہ جو فش ہے گریل فش فرائیڈ فش اور کڑائی تینوں ہی چیزیں اپنی جگہ بہت ہی زبردار بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ ہمارا آج کا ادھر آباد کا ٹیسٹ ہے اپنے اختیطام کو پہنچا امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پریز اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اپنے سجیشنز کومنٹ کریں اور انسٹاگرام کے اوپر بھی مجھ کو ضرور فالو کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ